السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اعوذ باللہ السمیللیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفته ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لکہ ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک وارینا مناسکنا وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف اور توصیف عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جس کی نعمتیں بھی شمار ہیں جس کے احسانات انجند ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان مبارک ایام میں جو سال کے سب سے بابرکت ایام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا قرار دیا ہے دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں الحمدللہ ہم دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب کے درس میں شامل ہوئے ہیں جس کتاب کے سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ جو ایام زلجہ کے بابرکت ایام چل رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں پر بڑھا چڑھا کر کے عجد دیتا ہے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے میں ایک مرتبہ بطور تذکیر آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ یہاں اس مجلس میں بھی شرکت سے ہمارا جو ایک نیت شرکت کیونی چاہیے اس نیت کے ساتھ ہم کو شریک ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی اور ایام میں بھی قرآن مجید کی تفسیر کے درس میں شامل ہونا قرآن کی آیات کو پڑھنا قرآن کی آیات کو سمجھنا اس کے معنی میں غور و فکر کرنا اور اس کے فہم تک کے صحیح اور درست فہم تک پہنچنی کوشش کرنا یہ اپنے آپ میں ایک عالی ترین عبادت ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ان افضل ترین ایام میں جو سال کے سب سے افضل ایام ہیں ان ایام میں ہمارا اس مجلس میں شریک ہونا بطور خاص عبادت کی نیت سے ہے اور امید کرتے ہیں کہ اور دینوں کی منزبت آج کی دین میں جو ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی کے کلام کو سمجھنے کی اللہ تعالی کی نازل کی ویعیتوں کو پڑھنے اور ان میں غور و فکر کی انشاءاللہ تعالی اور ایام کی منزبت آج کے مجلس میں ہمارا سواب اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر کے ہم کو دے گا اور یہ مجلس ہمارے لئے آخرت میں انتہا درجہ کی مفید مجلس ہوگی اور یہ ہمارے نیکیوں کے پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اضافہ کرنے کی مجلس بنے گی تو ان ایام میں جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس میں الحمدللہ یہ ایک عبادت بھی شامل ہے کہ ہم اللہ تعالی کے کلام کو سمجھنے کے لئے یہاں پر ایک ورچوال مجلس میں جمع ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور یہ بھی ایک بڑی خصوصی بات ہے خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت سے ہے اور قرآن مجید کی جن آیتوں کی ہم تفسیر کر رہے ہیں یہ آیتیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کے حوالے سے گفتو کر رہی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ان کے سیرت اور کردار کے ساتھ ان کی دعاوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور کیسے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اس کا خصوصی طور پر ذکر چل رہا ہے تو یہ ایک بڑی خوبصورت مناسبت اتفاق سے ہماری یمہ ہو گئی کہ ان ایام میں ہم وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جو آیتیں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور ان ایام کازالہجہ کی ان ایام کا بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے خصوصی تعلق ہے ہم سارے مسلمان عید الازہ کی موقع پر جو قربانی کرتے ہیں وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ حضرت عبراہیم کی بھی سنت ہیں ان کی یادگار ہے اور جو حج کے مناسب ادا کرتے ہیں حجی خصوصی طور پر وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مناسب اور ان کے نقش قدم اور ان کی سنت کی پیروی میں کیا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا ذکر چل رہا ہے اس سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان کا ذکر قرآن مجید میں ان آیتوں سے پہلے آیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کلمات سے نوازا ان کی مختلف طرح سے آزمائشیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح سے امتحان میں ڈالا ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے اور جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا انہوں نے اپنی ذریت کے لئے امامت مانگی اللہ نےב�ٹایا کہ ان کی ذریت میں بھی امامت دی جائے گی ان کے نسل میں آنے والی عیمہ پیدا ہوں گے انبیاء پیدا ہوں گے کتابیں دی جائیں گی البتہ جو ظالم ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو امامت کی نعمت سے محروم رکھے گا پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو جو شہرِ حرام ہے مکہ اس کو امن والا شہر بنا دے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا بی قبول کی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے رہنے والوں کو سمرات کرزکتہ فرما جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے جو آخرت پر ایمان لائے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا بی قبول فرما لی اب یہاں پر حضرت ابراہیم الاسلام کی اور ایک دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمینینکا ومن ذلیتنا امتم مسلمت اللہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی ہماری اس نیکی کو خبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اب ایک مزید دعا کا یہاں پر ذکر اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر دعا مانگی رب بنا اے ہمارے رب وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقَا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ پچھلی آیتوں میں گزرا کہ ان دونوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی شروع کی کب جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہتے کعبہ کی تعمیر کر رہتے اس وقت وہ تابہ تعمیر کرتے جاتے اور یہ دعا مانگتے جاتے جو دعائیں جن کا ذکر آیا ہے تو وَجْعَلْنَا یہ جمعہ کا سیغہ ہے کہ ہم کو بنا ہم کو سے کون براد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وَجْعَلْنَا مسْلِمَيْنَے ہم دونوں کو بنا مسلم مسلمین یہ تصنیہ کا سیغہ ہے مسلم واحد مسلمین جمع ہم دونوں کو مسلمان بنا لکا تیرا ہم دونوں کو تیرا مسلمان بنا تیرا مسلمان بنا یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا استسلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہم کو تیرے لئے سرنڈر کرنے والا خالص تیرے سامنے چھک جانے والا تیرا فرما بردار تیرا اتاق گزار تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے والا بنا رب بنا وَجْعَلَّا مسْلِمَيْنِ لَقَا اللہ تعالی ہم کو تیرا فرما بردار بنا لے اپنا فرما بردار بنا لے خالص اپنی فرما برداری کی توفیق ادا فرما وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری ذُرِّیت کو بھی ذُرِّیت یعنی آنے والی نسل تو نہ صرف ہم کو بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو فرما بردار بنا امتم مسلمت اللق اور ان میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما اطاعت گزار امت اور اطاعت گزار جماعت ان کے اندر پیدا فرما جو تیری اطاعت گزار ہو لکا امت مسلمت لکا تیری امت مسلمہ ہماری ذُرِّیت میں پیدا فرما وَأَرِّنَا اور ہم کو دکھا رَعَا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اَرِي یعنی دکھا نا مطلب ہم کو وَأَرِّنَا اور ہم کو دکھا مناسکنا ہمارے مناسک ہمارے عبادتیں ہماری قربانیاں تو ہم کو اپنی عبادتیں دکھا عبادتگاہیں دکھا کہا ہم کو عبادت کرنی ہے وَتُبْعَلِينا اور ہم پر رحم فرما ہماری توبہ قبول فرما اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيم بِشَكْتُ تَوَّابُ الرَّحِيمُ ہے بِشَكْتُ تُوَّابُ الرَّحِيمُ ہے بِشَكْتُ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے مسلسل اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں سب سے پہلی بات ہر دعا کے شروع میں کیا کہہ رہے ہیں رَبَّنَا اس سے پہلے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اس میں بھی رَبَّنَا کہا تھا لیکن جب بھی کوئی نئی دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے جو ایک خصوصی دعویت کا تعلق ہے اس کا اظہار ضرور کر رہے ہیں رَبَّنَا رَيْ اَحْمَالِ رَبْ وَجْعَلْنَا اس سے پہلے اللہ کی رَبَّنَا کہا تھا اور اس پر عطف کر سکتے تھے لیکن بار بار اپنی آجزی کا اپنی کمزوری کا اظہار کرنا بندہ جب اللہ تعالیٰ کو رب کہتا ہے تو اس میں دو طرف اظہار ہوتا ہے ایک تو اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے اللہ کی عظمت کا اطراف ہوتا ہے اور دوسرا اپنی کمزوری کا اطراف ہوتا ہے رَبَّنَا ہے ہمارے رَبْ یعنی بندہ ہی کہہ رہا ہے میں بندہ ہوں میں کمزور ہوں اپنی لاچارگی کا اپنی بیبسی کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے اپنی آجزی کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے رب بنا اے ہمارے رب و جعلنا مسلمینی لکا اور ہم کو بنا مسلمینی لکا اپنا فرما بردار اپنا مسلم مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور یہ بار بار دیکھیں گے آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو ریفائن کرنے کے لیے ان کی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو قاند کہا ہے ان کو شاکر کہا ہے یعنی وہ عبادت کرنے والے تھے وہ شکر گزار کرنے والے تھے لیکن ان کی شخصیت کا جو سب سے پہلو جس کو قرآن مجید بہت بار بار نمائع کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے پرسنیلیٹی کی جو سب سے بڑی خصوص ہے جس کو قرآن مجید بار بار ہائلائٹ کرتا ہے وہ ہیں مسلم کی وہ سرندر کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے حکام کے سامنے جھگ جانے والے تھے اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا تھا وہ فوراں اس پر عمل پیرا ہونے والے تھے بغیر کسی چونچرہ کے بغیر کسی جو ہے اگر مگر کے فوراں اللہ کے حکم کے سامنے جھگ جانے والے تو یہ اسلام کا مطلب ہے ایک تو اسلام بطور دین یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام پر قائم رکھ اور ایک اسلام ایک صفت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تیرا فرما بردار بنا کے رکھ یعنی ایک تو ہوتا ہے مسلم اللہ تعالیٰ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا چنیندہ دین ہے جو حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین دین اسلام تھا دین جو ہے ہر نبی کا اسلام تھا شریعتیں مختلف تھیں فقہی آقام مختلف تھے پر دین سب کا مسلم تھا اسلام سب کا دین تھا تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ ہم کو اپنا اس دین کی اتباع کی توفیق اطاف فرما اور ایک کی اسلام بطور صفت فرما بردار دونوں ماں نحہ پر ہو سکتے ہم کو اپنا فرما برداری اپنے فرما برداری کی توفیق ہم کو اطاف فرما کہ ہم تیری اطاعت بھی زندگی گزارتے رہیں جو بھی تیرا حکم ہو اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق اطاف فرما تو فرمایا ربنا و جعلنا مسلمانی لکا تیرا یعنی خالص تیرے لیے یہاں پہ لکا الک سے آیا ہے یعنی خالص تیرا فرما بردار بنا خالص تیرے راستے پر چلنے والا بنا و جعلنا مسلمانی لکا اللہ تعالیٰ ہم کو تیرا فرما بردار بنا دے اس میں آپ دیکھئے یہ ایک اس میں بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ نصیحت کے لیے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے بندہ اسلام پر ثابت حضرت ابراہم مسلم تھے لیکن تین پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے اس ثابت قدمی کی توفیق مانگتے رہے یعنی ہم کو حکم یہ بھی دیا گیا کہ میں اسلام قبول کریں اور حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس اسلام پر ثابت قدم رہیں صرف اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے اس پر ثابت قدم رہنا اس پر ڈٹے رہنا اور ہمارے قدم میں ذرا بھی تزلزل لائیں ہمارے قدم یہاں وہاں نہ بہکیں یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ کے بندوں کی علامت کیا بیان کی گئی کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں استقامت بہت ضروری ہے تو یہ استقامت یہ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے محتاج ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو بہکنے سے نہ بچائے تو ہمارے اندر طاقت دی گئے ہم اپنے قدموں کو بہکنے سے بچا لیں تو بندہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کی جو استقامت اس کو ملتی ہے اس پر ثابت کیونکہ شیطان کی فتنے بہت سارے ہیں کہیں وہ لالچ کے ذریعے سے اسلام کے راستے سے ہم کو دور کرنی کوشش کرتا ہے کہیں خوف کا جال ڈال کر کے ہم کو اسلام کے راستے سے دور کرنی کوشش کرتا ہے تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں امتحان ہیں اور بندے کو کوشش کرنا ہے کہ اس کی موت تک کے اسلام کے راستے سے اس کا قدم ہٹنے نہ پائیں تو وہ اللہ سے استقامت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اسلام کے راستے پر چل رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس راستے سے میرے قدم نہ بہکے اس کے لئے میں تیری توفیق کم ہوتا لوں تو جب تک توفیق نہ دے میں اسلام کے راستے پر چل نہیں سکتا تو ربنا وجعلنا مسلمہ ہی نہیں لکا اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا فرمہ بردار بنا کر کے رکھ اسلام کے راستے پر چلنے والا بنا کر کے رکھ تو اسلام تو انہوں نے قبول کری لیا تھا لیکن اس اسلام میں ثابت قدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے محتاج ہوتے ہیں حتیٰ کی انبیاء بھی یعنی یہ عام انسان کا معاملہ تو چھوڑیں انبیاء بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے محتاج ہوتے ہیں اب دیت قرآن جیت کی قائد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اگر آپ کو ہم استقامت نہیں عطا فرماتے تو آپ تو ذرا سے ان کی طرف مائل ہو ہی گئے تھے آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کچھ بشری تقاضے تھے تو کہا آپ تو ان کی طرف مائل ہو جاتے تھوڑے سے اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہیں عطا فرماتے تو بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد ثابت قدمی اس کے اندر ہو یہ بہت ضروری ہے تو ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم لکھ اچھا ایک بات یہ بھی ہے اسلام میں کہ بھئی اطاعت اور فرما برداری اس کی کوئی آخری درجہ میں بھی جا کر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری ہدایت میں اور اضافہ ہوتا رہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ مقام اطاعت فرما دیا کہ اللہ نے ساری انسانوں کا امام بنا دیا لیکن ان کو پھر بھی اس بات کا احساس ہے کہ اطاعت فرما برداری کے اس کے علاوہ بھی درجات ہیں اس سے عالی بھی مقام ہے اطاعت فرما برداری کا اور ایمان والا بندہ ہمیشہ اپنے ایمان میں اپنی دینداری میں اپنی تخوے میں اضافہ کا خواہش مند ہوتا ہے یعنی یہ بات سمجھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا بھی بندہ کتنی بھی دینداری کر لیں ہمیشہ اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں ٹاپ کو نہیں پہنچ سکا ہوں ابھی جو ہے نا اس سے آگے بھی مناہر ہیں اس سے اوپر کی بھی لیول ہیں تو ایمان والا بندہ دین کے معاملے میں کبھی ایک لیول پہ پہنچ کر کہ قناعت نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اب تو میں بہت دیندار ہو گیا ہوں اب بہت تقویٰ آ گیا ہے اب میں بہت جو ہے وہ کافی ہو گیا میرے طرف سے اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں جس لیول پہ بھی ہوں کم ہے مجھے اس میں اور امپرویمنٹ لانا ہے اپنے اسلام میں اپنی فرما برداری میں اپنی اطاعت میں اپنے تقویٰ دینداری میں اپنی جو ہے عبادتوں میں مجھے اور امپرویمنٹ لانا ہے تو یہ امپرویمنٹ کی دبائی کے لیول اللہ تعالی یہ فرما برداری تو جیتے بھی مجھ سے ہو سکیے میں کر رہا ہوں تو نے گھر بنانے کا حکم دیا تو میں گھر بنا رہا ہوں تو نے بچہ زباہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے اس کے شر پہ چھوڑی تک چلانے کی کوشش کی تو نے کہا بال بچوں کو چھوڑ کر کے سہرہ میں چلے جا میں نے وہ بھی فرما برداری کی یعنی بندہ فرما برداری کی ایک بہت عالی مقام پر پہنچ گیا ہے لیکن وہ اس سے قانے نہیں ہیں کہ بس اب ہو گیا میں تو بہت اوچھا مقام پر پہنچ گیا ہوں نہیں اللہ تعالی مجھے میرے اسلام میں اور ترقی دے مفسرین نے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ میرا جو اسلام ہے اس میں مجھے اور ہائی لیول پر جانے ہیں اور اب بنا وجہلنا مسلمہ ہی نہیں لکا ہم کو فرما بردار بناتے رہے ہیں یعنی یہ فرما برداری تو ہم کر رہے ہیں ہم کو مزید فرما برداری کی توفیق اطاف فرما مزید اطاعت کی توفیق اطاف فرما ہم آگے بڑھتے چلے جائیں ایک مسلمان کا جو فکر یہ ہونی چاہیے ہم دنیا کے معاملے میں قنات نہیں کرتے ہیں دنیا میں ہم اگر ایک کروڑ کمارے تو ہم سوچتے ہیں کہاں سے پیسہ لگا کہ دو کروڑ بنا لے چار کروڑ کمارے تو سوچتے ہیں چار سو کروڑ کمائے دنیا میں ہم قنات نہیں کرتے ہیں دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں ہماری شہرت میں ہمارے دولت میں ہمارے عہدے میں اضافہ ہوتا رہے ہیں لیکن دین کے معاملے میں جتنا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پر قانی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا بہت ہو گیا فرض نمازیں پڑھ لیے ہم کو لگتا ہے بہت پڑھ لیے ہم نے فرض روزے رکھ لیے ہم کو لگتا ہے بہت کر لیے ہم نے حالانکہ دنیا میں بندے کو قانی ہونا چاہیے پینات کرنے والا کہ اللہ نے دنیا جتنی رہ دی انشاءاللہ ہمارے لئے کافی ہے اور دین کے معاملے میں بندے کو امپرومیل کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں میں اور کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہوں بندہ روزے رکھ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں فرض روزے تو میں رکھی رہا ہوں کیا میں تین روزے اور مہینے کے اندر رکھ سکتا ہوں کیا میں جمعیرات اور پیر کا روزہ رکھ سکتا ہوں کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہوں تو بندہ جو ہے وہ کسی دینداری کے لیے پر پی آ کر کہ اس کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب تو میں بہت کر رہا ہوں اتنے میرے لئے کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دینداری کے آلہ ترین لیول پر ہے اطاعت اور فرما برداری کے آلہ ترین لیول پر ہے پھر بھی خواہش کیا ہے کہ اس لیول سے آگے بھی میں بڑھ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ سے دینداری میں اطاعت اور فرما برداری میں اپنی لیول کو بڑھانے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک میں پہنچاؤں مجھے اور آگے بڑھانے کی دعا ہے وجعلنا مسلمہ ہی نہیں لگا ہم کو تیرا اور زیادہ فرما بردار بنا دے اور تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما اور تیرے سامنے سر جھکانے کی اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما تو یہ اپنی انپرویمنٹ کے لیے دعا ہے کہ ہماری دینداری میں ہمارے اسلام میں ہماری فرما برداری میں اللہ رب العالمین اضافہ فرما تو ایک یہ چیز ہم کو اس میں سمجھ میں آتی ہے اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو ایک بہت یہ جو کانٹیکسٹ جس میں یہ بات ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ کے حساب سے بھی جو ہے اس آیت کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے یہ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اسلام کی طرف بلائے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے نہیں ہم اسلام نہیں قبول کریں گے ہم تو اپنے باپ دادا کی دین پر رہیں گے اور ہمارے باپ دادا کون ہیں ابراہیم اسماعیل ابراہیم اور یاکوب اور اسحاق یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں ہم ان کے دین پر رہیں گے اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسحاق کا اور حضرت یاکوب کا حضرت یوسف کا دین کیا تھا ان کا دین تھا یہودیت یا نصرانیت یہودی اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور نصرانی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے تو یہاں پر خاص طور پر پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے کیونکہ یہودیت کی شروعات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی اور نصرانیت کی شروعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی حضرت ابراہیم مسلم تھے زندگی کے سب سے اہم موڑ پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا اور ان کے ذمہ قابط اللہ کی تعمیر کا کام دیا اس زندگی کے سب سے اہم ترین موڑ پر وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم مسلم ہیں اللہ تعالیٰ سے اسلام میں اضافہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے اور زندگی کے اہم ترین مور پر انہوں نے اسلام کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو تمہارا یہ دعویٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ بللہ یہودی تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوز بللہ نصرانی تھی یہ دعویٰ غلط ہے وہ تو مسلم تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام مسلم تھے حضرت آدم علیہ السلام مسلم تھے حضرت یوسف علیہ السلام مسلم تھے سارے انبیاء کا دین اسلام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بہت سالوں کے بعد پھر یہودیت اور نصرانیت کا آغاز ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں یعنی جیسے یہ اللہ حضرت ابراہیم کو یہودی نصرانی کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھی یا ہنبلی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ مسلم مسلم تھے ہنفیت شافعیت مالکیت ہنبلیت یہ سب تو اللہ کے نبی صلی اللہ کے جانے کے بہت سالوں کے بعد تقریباً چار سو سالوں کے بعد ان فقہی تقلیدی مذاہب کا اور مسالک کا آغاز ہوا اور ان کی بنیاد پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سے پہلے وہ حفات پات چکے تھے تو جیسے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کو ہنفی مالکی شافی حملی نہیں کہا جا سکتا ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی نہیں کہا جا سکتا اور یہ یہودیوں کو خاص طرح پہ بات سمجھا یاری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے اپنے زندگی کے اہم ترین موقعوں پر انہوں نے اسلام میں اللہ تعالیٰ کو دعا کی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کے اسلام میں اضافہ فرمائے تو ربنا وجعلنا مسلمین اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے لئے اپنا مسلمان بنا اچھے اس میں ایک بڑی آجزی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اتنا سب دے دیا پھر بھی بندہ کیا چاہ رہا ہے اللہ اسلام اسلام مانگنا یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر باقی ہے یعنی سب سے بڑی تمنا ہماری یہ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اسلام پر باقی رکھ یہ دعا جو ہے نا دعاوں میں ثابت قدمی کی دعا یا مقلب القلوب سب اتقلبی اعلیٰ دینی اے قلوب کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یہ بہت بڑا سب سے اندرین دعا ہے اور اپنی دعاوں میں خاص طور پر اس کو ہمیشہ شامل لکھنا چاہیے کیونکہ دیکھئے کفر کے فتنے بے شمار ہیں ہے نا اور شبہات کی فتنے بے شمار ہیں اور ہم تو قیامت کے قریب ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گئی ہے یس بیہ رجل مؤمینن و یم سی کافرن یہ قیامت کے دن قریب ایک دور ایسا آئے گا جب بندہ صبح کے وقت مومین ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو ایک آدمی مومین ہوگا اور ایسے شبہ کا شکار ہوگا کہ صبح تک کافر ہو جائے گا ارتداد کی لہریں دین کو چھوڑ دینے کے فتنے یہ کتنے عام ہیں آدمی کو کبھی بھی اپنے اہم پر غمڑنی کرنا چاہیے کہ میں تو بہت دل مالا ہوں اتنے فتنے چل رہے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بھائی اگر اس سے ارتداد اور کفر کے فتنے سے کوئی بے خوف ہو سکتا تو انبیاء ہو سکتے تھے پر انبیاء تک دین پر ثابت قدمی کی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ تو اگر ثابت قدم نہیں رکھے گا تو میرا علم میری دینداری اور میرا میری عقل اور میری میرا وزدم میری سمجھداری کچھ کام نہیں آئے گی بہت ممکن ہے کہ کفر کا کوئی فتنہ اس کی ہوا اٹھے اور مجھ کو بھاگے لے کے چلے جائیں کوئی ارتداد کی لہر اٹھے اور میں اس میں بہ جاؤں کوئی دین کے خلاف کسی شبہ کا طوفان آئے اور میں اس میں اڑ جاؤں میرا دین ختم ہو جائے اپنے علم پر اور اپنی وزدم پر اعتماد نہیں کرنا ہے اس معاملے میں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو نے جس طرح سے دین کی دائر دی ایسے دور میں جو فتنوں کا دور ہے آزمائشوں کا دور ہے اچھے اچھے لوگوں کے بارے میں سننے آتا ہے حتیٰ کی ایونٹ میں نے دیکھا بعض لوگ جو توحید کی دعوت پر مناظرے کرنے والے لوگوں کو دیکھا میں نے دین کے معاملے میں مناظرے کرنے والے اچانک خبر آتی ہے کہ ملہید ہو گئے دین کو چھوڑ دیا بہت سارے نو مسلموں کے بارے میں خبر آئی مجھے کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو یہ فتنے چل رہے ہیں ارتداد کے دین کو چھوڑنے کے ایسے میں بندے کو اپنی نالج پر نہیں بھروسہ کرنا ہے کہ میں تو بہت نالج والا ہوں اس ارتداد کی فتنے میں میرا کچھ نہیں بگڑنے والے بھائی بندے کو ہمیشہ اپنی ایمان ایمان جو ہے نا کیونکہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے تو اس کی بہت حفاظت کرنی ہے اس کو اس لئے تو دجال کے بارے میں کہا گے کیونکہ آدمی دجال آ جائے آدمی نہیں سوچے میں بڑا ایمان والا ہوں دجال میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جاتر کو اس کے سامنے کھڑے ہو جائے فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی جائے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے فتنوں سے کہ میں کتنا بھی مجھے اپنی ایمان پر حروسہ ہے مجھے اپنی علم پر حروسہ ہے مجھے اپنی سمجھداری پر حروسہ ہے لیکن اپنی ایمان کو فتنے کی آزمائش میں نہیں ڈالنا ہے مجھ کو کہ میں اپنی ایمان کو جو ہے وہ رسپ پر ڈالوں فتنوں کے نہیں اللہ تعالی سے اس لئے یعنی انبیاء جب اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں جن کا زہر سی بات ہے کہ ان کو ڈائریک اللہ تعالیٰ سے ان کا ربط ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا ہے تو ہم کی سکھیت کی مولی ہے ہم کو تو اور زیادہ درنا چاہیے کہ کہیں ارتداد کی جو فتنے فیل رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں خاص طور پر ہندوستان کے ادر مسلمان نوجوان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ ارتداد کا شکار ہونی ہیں دین کو چھوڑ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر کے رکھے گی کہیں ہم بھی ہمارا ایمان اور ہمارا دین بھی ان ارتداد کی فتنوں میں کہیں زائنہ ہو جائیں اپنے وزڈم پر نہیں اللہ کی توفیق پر اعتماد اللہ توفیق دے گا تو ہی ہم اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہو تو ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ کل ملا کر کے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ تو ہمارا دین ہی ہے سب سے قیمتی چیز جو ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو ہمارا دین ہی ہے تو اس کی حفاظت سب سے زیادہ فکرمندی سے ہم کو کر لی ہے کہ یہ دین جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ کہیں فتنوں کا شکار نہ ہو جائے تو اپنے نالج کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اعتماد کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہی یہ دین کی نعمت کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس تو یہ بھی ایک ہم کو نصیحت حضرت ابراہیٰ اسلام کی اس گواہ سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا مسلمان بنانی اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ دیا پھر بھی بندے کی چاہت یہ ہے کہ جو اسلام والا اٹیٹیوڈ ہے میرا وہ اٹیٹیوڈ میرا سلامت رہے کیونکہ اسلام کی زید کیا آتی ہے کفر انکار تکبر گوند بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکام سے بے نیاز ہو جائے تو بندہ اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کو اپنی اس اٹیٹیوڈ سے پیار ہے اسلام والا اٹیٹیوڈ سے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکانی کے اللہ تعالیٰ توفیق دی ہے یہ میرا بہت قیمتی اٹیٹیوڈ ہے مجھے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِ مَطَلَّقِ اور اللہ تعالیٰ ہماری ذُرِّیت میں سے بھی ہماری اولاد میں سے بھی ہمارے آنے والی نسلوں میں سے بھی اُمَّتَمْ مُسْلِ مَطَلَّقِ اپنے ایک اُمَّتَمْ مُسْلِ مَطَلَّقِ اپنی فرما بردار ایک اُمَّت رکھ یعنی ہماری جو نسل آنے والی اب یہ کون ہیں کہ حضرت ابراہیم اسلام دعا کر رہے ہیں حضرت اسماعیل اسلام دعا کر رہے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل یہاں بزار سی بات ہیں حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل ہے حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے لوگ ہیں حضرت اسماعیل کی ایک ہی نون نسل ایک ہی ہے حضرت اسماعیل کی وہ نسل جس سے عرب پیدا ہوئے ہیں عربوں میں بھی الگ الگ لوگ تھے آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر جسید کی کتابوں میں عربہ 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 مستاربہ عربہ بائدہ تو وہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا اور پورا خاندان تھا وہ کون ہے حضرت اسماعیل اسلام کی نسل سے تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم یہ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس نسل میں بھی ایک امت امتم مسلمہ ایک امت ایسی پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو یہ حضرت ابراہیم اسلام کی دعا ہے اس میں ہم کو ایک نصیت سب سے بڑی کیا ملی ہے کہ اپنی دعاوں میں اپنے بچوں کو یاد رکھیں بعض مرتبہ ہم اپنے بچے کے لیے ساری کوششیں کر دیتے ہیں دعا نہیں کرتے بہت سارے باپ کو دیکھا صبح شام اپنی ہر کوشش ایک ایک پسینہ جو ہے وہ وہ خون جو ہے وہ پسینی کی طرح بھاتا ہے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اپنے بچوں کی ایجوگیشن کے لیے تعلیم کے لیے پس اللہ سے ان کی اصلاح کے لیے دعا نہیں کرتا اپنے بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یعنی سب سے پہلے تو اپنے آپ کے لیے دعا کریں کیونکہ اسلام ایک ایسا خیر ہے جو سب سے پہلے ہم کو اس کے ہم مہتاج ہیں اپنے بات سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرنا ہے اپنے آنی والی نسل کے لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے دیکھئے حضرت ابراہم السلام کی زندگی میں یہ بھی بڑی تاری شخصیت ہے کہ اپنے بچے کے لیے کتنے فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ ابھی جو اولاد پیدا نہیں ہوگی ہے ابھی جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں یعنی ایک محبت کرنے والا باپ یعنی میں حضرت ابراہم السلام کی صیرت کے جو بہت سارے خوبصورت پہلو اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے فکر مند باپ ایک محبت کرنے والا باپ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کے لیے بلکہ اپنے آنے والی دسلوں تک کے لیے فکر مند ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی گزرانا کہ جب اپنے بیٹے کو یہاں پہ آباد کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ شہر کو منوالا بنا اور اس شہر میں بسنے والے لوگوں کو اللہ رب العلی سمرات اور پلوں کا رزق عطا فرما اور یہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں نہ صرف اپنے بیٹے کے لیے بلکہ آنے والی دسلوں کے لیے بھی فکر مند ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کرنا حتیٰ کہ وہ جو ہے بار بار آ کر کے ان کے حالات معلوم کرنا اور بی بی کی معاملے ان کو مشورہ دینا یہ حضرت عبیٰ علیہ السلام کی صیرت کے کلگ ہی پہلے اس کے کلگ موضوع ہو سکتا ہے حضرت عبیٰ علیہ السلام بحیثیت والد وہ بھی قرآن مجید جو ہے وہ اس کو بہت ایک ہائلائٹ کرتا ہے ان کے شخصیت کو لیکن یہاں دیکھئے یہ کی جد امجد ایک خاندان کا سربراہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں بظاہر تو حضرت عبیٰ علیہ السلام جو ہے اس اپنی جو اس وقت ان کی کیفیت تھی اس میں تو بہت تنہا ہو گئے تھے نا یعنی اپنی قوم چھوڑ چکی ہے کوئی پیچھے جو ہے ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے قوم والوں نے شہر سے نکال دیا ہے اس وقت تنہا ہیں تو اس طرف پیچھے جو قوم کی اس نے تو چھوڑ دی آنے والی نسل جو ہے وہ ان کا نام بلند کرنے والی ہیں ان کا ذکر کرنے والی ہے وہاں پر ان کا نام باقی رہ جانے والا ہے اور ان کے ذکر کو بلند کرنے والی ہے وہ نسل تو ادواہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے تو میری قوم میں مجھے چھوڑ دیا ہے وہ اس وقت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں ان پر بہت ساتھ لوگ ایمان بھی نہیں لے کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اسلام پر ان کے اپنے زمانے میں کتنے لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی بیوی ہیں ان کے بچے ہیں بس غالباً حضرت ابراہیم نے اسلامی کی بارے پر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں ان کے زمانے میں کوئی بہت بڑی قوم ان کے نہیں تیار ہو گئی ہے ابھی تو صرف ایک بیٹا ہے ہاتھ بٹانے کے لیے جب کعبت اللہ کی تعمیل کر رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے ایک بیٹا ہے ایک بیوی ہے اور وہاں پر ایک بیٹا اور ایک بیوی ہے تو اپنی زندگی میں تو کوئی بہت بڑی جماعت ان کو نہیں ملی اتباہ کرنے والی لیکن انہیں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آگے میری نسل میں ایک جماعت پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کی اتباہ کرنے والی ہو اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہو یعنی اس دعا کو ان کی جو حالات تھے اس پس منظر میں سمجھ دیئے کہ وہ تنہیں بہت تنہا ہیں وہ ایک ایک علاقہ گھوم کر کے ایک ایک ملک گھومے ہیں کبھی مشت جا رہے ہیں کبھی شام جا رہے ہیں کبھی عرب میں آ رہے ہیں مکہ آ رہے ہیں تو پوری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا بھتیجہ ہے لوت ان کے بیٹے ہیں ان کی بیویاں ہیں بہت کم لوگ اس وقت تو ایمان لانے والے بہت کم ہیں پر جب اللہ نے امامت کا درجہ لے دیا تو کہا اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک امت تطا فرما میری نسل میں جو تیری فرما بردار ہو اسلام قبول کرنے والی ہو ومن ذریعتنا امتم مسلمت اللہ تو ایک باپ کی دعا ہے اپنے بچے کے لئے اور اس میں ہمارے لئے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے صبح شام دعا کریں اور رحیز علیہ السلام کی دعایں بہت ساری اپنے بچوں کے لئے اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز کا پابند بنا اور میری زوریت کو نماز کا پابند بنا اپنے لئے جو دعا کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا تو میری بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی دعاوں میں اپنے بچوں کو نہیں یاد رکھیں اپنی بچوں کی صلاح کے لئے ان کی اچھی تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اپنی کوششوں سے زیادہ ایمان والے بندے کو اللہ کی توفیق پر اعتماد ہوتا ہے ہماری کوششوں میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنے بچے کی تعلیم کے لئے اس کی دنیا کو سوارنے کے لئے اس کی آخرت کو سوارنے کے لئے پر ان کوششوں میں جو تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ کی اس سے مانگنا بھول جاتے ہیں اپنے بچوں کیلئے مانگی اللہ سے ایک امت بنا ایک امت اٹھا جو تجھ پر ایمان لانے والی ہو تجھ پر تیری اطاعت کرنے والی ہو امت مسلمہ پیدا فرما سایتی بات ہے کیونکہ یہ دعا حضرت اسماعیل کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل کی دعا کیسے خبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے ایک امت اٹھائی ایک امت پیدا کی اور الحمدللہ تب سے لے کر اب تک اس امت کا نام کیا ہے امت مسلمہ ہے نا جب ہم امت مسلمہ کہتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں آپ کو یہ نسل جا کر کے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور کتنی ہی خوبصورت طریقے سے تو قبول فرمایا کہ آج دنیا کی کروڑو کی آبادی میں یہ امت موجود ہیں امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ ماننے والی صبح شام اپنی نمازوں میں حضرت ابراہیم کو یاد کرنے والی ان کے لیے ان کے لیے دعا کرنے والی امت اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی دعا قبول کی کہ اس وقت دنیا کی اعلیٰ ترین امت یعنی یہ تنی بڑے حصے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک امت اللہ تعالیٰ نے اٹھائی جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں امت مسلمہ تلق اللہ تعالیٰ تیری مسلم امت اللہ تعالیٰ پیدا فرما اور اللہ رب العالمین ہم کو ہماری عبادت کے جگہیں دکھا دے عبادتیں ہماری سکھا دیں رائے مطلب دیکھنا ہوتا ہے نا رائی تو میں نے دیکھا اسے سے عرینہ بنائے گی ہم کو دکھا مناسکہ نا ہماری عبادت کی جگہیں مناسکہ منسکہ کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر منسکہ کا مطلب ہوتا ہے قربانی ہے نا اس لیے قربانی کے لیے لفظ خاص طور پر بولا جاتا ہے جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو نسکہ کا اصل مطلب تو ہوتا ہے قربانی البتہ عمومی معنی میں یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم کو عبادت کی جگہیں دکھا دیں خاص طور پر وہ عبادتیں جو حج میں کی جاتی ہیں حقوفِ عرفہ ہے اور مزدلفہ میں اور مینا میں یہاں سب ٹھیرنا ہے اور اتواف کرنا ہے صفحہ مروع کی صحیح کرنا ہے ان سب کو بھی مناسکہ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر کیا فرمایا تھا خضو انی مناسکہ کم کی جو تمہارے مناسک ہیں حج کے حج میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں تو مجھ سے اپنی عبادت کی طریقے سیکھ لو تمہ there abadت سے کونسے طریقے مراد تھے جو حج میں مناسک عدا کی جاتے ہیں اس لیے حج کی جو عبادتیں ہوتیں ان کو خاص طور پر مناسکہ حج کہا جاتا ہے حج کی عبادتیں کی کب کس وقت کونسے عبادتیں کرنا ہے کب حلال ہونا ہے کب جانور زبا کرنا ہے کب جمراد کو کنکریہ مارنا ہے کب تواف کرنا ہے کہاں پر کب وقوف کرنا ہے کہاں سے کب جو ہے وہ نکلنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے یہ جو پورے عبادت کا ایک حج کا ایک طریقہ ہے ان کو مناسکِ حج کہا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا اَرْحِنَا مَنَا سِقَنَا اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا ہم کو بتا ہم کو دکھا ہماری عبادت کے طریقے کہ ہم کو عبادت کیسے دیری کرنی ہے تو انبیاء جو ہے کیونکہ ان کو خاص طور پر نہ صرف یہ کی بتایا جاتا ہے بلکہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو دکھاتے ہی عبادت کا طریقہ کر کے کہ عبادت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز ایسے ایسے پڑھنی ہے بلکہ پریکٹیکل ہی حضرتِ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی کی ایسے نماز پڑھنی ہے فلا وقت میں نماز پڑھنی ہے فلا وقت میں نماز پڑھنی ہے اور ایسے نماز پڑھنی ہے تو انبیاء کو اللہ رب العالمین نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ دکھاتا بھی ہے فرشتوں کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو اور دیکھنا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز کو سن کر کے سمجھنا اس سے زیادہ عالترین ہوتا ہے دیکھنے کا اور کبھی کبھی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ خواب میں بھی دکھایا جاتا ہے تو اور انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے تو بہرحال تو اتنی اچھے سے دکھا سکھا دے کہ ہم نے دیکھ لیا ہو یا پھر دکھا دے دونوں مانا ہو سکتا ہے ہے نا یا تو بعض لوگوں نے کہا عرینہ کا مطلب ہوتا ہے علیم نہ ہم کو سکھا تو اتنا اچھے سے سکھا دے کہ گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے عبادت کا ذریقہ یا پھر یہ کہ عرینہ کا مطلب ہم کو واقعیتا دکھا دے اپنے فرشنوں کو بھیج کر کے یا خواب کے ذریعے سے کہ ہم کو تیرے مناسق اور تیری عبادت کیسے عدا کرنی ہے اس سے ایک بہت اہم ہم کو چیز یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے گا ہم خود سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے ابنہ سلام اپنے سے تیری کرنے کہ مجھے عبادت ایسی کرنی ہے عرف کا اقو فیتہ کرنا ہے مزدلفہ کا اقو فیتہ کرنا ہے منا اس وقت جانا ہے جمرات ایسے مرنا ہے تواف ایسے کرنا ہے وہ خود سے نہیں تیہ کرنے ہیں وہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ سے دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تُو مجھ کو سکھا کہ مجھے کیسے عبادت کرنی ہے تیری عبادت اللہ تعالیٰ کیا اسی وقت قبول ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے طے کی ہوئے طریقے کی مطابق ہوگی ہم نہیں طے کریں گے کہ ہم کو کیسے عبادت کرنی ہے ہم اگر خود سے طے کرنے کی عبادت ایسے کرنی ہے تب تو یہ بدت ہو جائے گی کہ ہم اپنی طرف سے طے کرنے ہم کو عبادت کیسے کرنی ہے عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھائے گا کہ عبادت ہم کو اللہ تعالیٰ کی کیسے کرنی ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ مناسق جو دین کی عبادتیں ہیں وہ ہم اس میں خود سے اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے تینی کر سکتے حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے انبیاء بھی عبادت کرنے کے معاملے میں اللہ کے احکام کو فالو کرتے کہ اللہ جیسا بتائے گا ویسے عبادت کرنی نماز کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے طور پر نماز کا طریقہ ایجاد نہیں کر لیا کہ نماز جو ہے اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا تو ایسے ایسے سجدہ کرنا ہے رکو کرنا ہے بلکہ باقاعدہ حضرت عبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا نبی کو کی نماز ایسے پڑھنی کب پڑھنی ہے کتنی پڑھنی ہے اب دیکھئے نا جو میراج کا واقعہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بار بار آسمان پر جا رہے ہیں تاکہ جو تعداد ہے رکعات کی وہ کم جو نماز کی تعداد ہے وہ کم کر رہا پہلے پچاس نمازیں دی تھی کہی تھی پھر اس کے بعد کم کر آیا اوپر جا کے بار بار کم کر آ رہے ہیں اپنے طور پر حالق حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاننے کی یہ عبادتیں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے طور پر انہی خود کم کر لیا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کم کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ آثورٹی جو ہے نا عبادت کا وقت تہہ کرنے کے آثورٹی عبادت کی تعداد تہہ کرنے کے آثورٹی عبادت کی اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے گا کہ اس کی عبادت کیسے کرنے اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا کہ ہم کیسے تری عبادت کریں ہم کو سکھا کہ ہم کیسے تری عبادت کریں ہم اپنے طور پر نہیں تہہ کریں گے کہ ہم کو اللہ کی عبادت کیسے کرنے اور ہماری توبہ قبول فرما توبہ یتوبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے جب بندے کی طرف توبہ کی نظبت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی نزبات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیا توب کا فائل کون ہے اللہ رب العالمین ہے تو کبھی توب کا فائل اللہ بندہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں یعنی میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں توب میں تابہ یتوبوں میں لوٹنی کے معنی پائے جاتے ہیں تو جب بندہ لوٹتا ہے مطلب میں اللہ نافرمانی کر کے تجھ سے دور ہو گیا تھا اب میں تیری قریب آ رہا ہوں تجھ سے گناہ چھوڑ کر کے معاصیت چھوڑ کر کے میں تیری فرما برداری کی طرف آ رہا ہوں تو کبھی تابہ ایتوبو کی نسبت بندی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی تابہ ایتوبو کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے یعنی کبھی بندہ فائل ہوتا ہے کبھی اللہ فائل ہوتا ہے یہاں پر کون فائل ہے اللہ فائل ہے تُو بعلینا اللہ تعالیٰ تُو ہمارے پر توبہ کر تو یہاں تُو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو ہماری توبہ قبول فرما یا ایک آلہ معنی ہوتا ہے تُو بعلینا کا تُو ہم پر رحم فرما تُو بعلینا کا دونوں معنی ہوتا ہے ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم فرما یہ دونوں معنی ہوتا ہے توبہ کا بلکہ ایک تیسنا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق دے تین معنی ہوگا ایک رحم فرما ایک ہماری توبہ قبول فرما اور ایک ہم کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما یا ہم پر رحم فرما دیکھئے عبادت کے اختتام پر توبہ کرنا یہ بھی ایمان والے بندوں کی ایک سنت ہے کی بندہ جب عبادت کر لیتا ہے عبادت کرنے کے بعد اس کا اٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے اس سے ہم کو بتا چلتا ہے کی عبادت کرنے کے بعد اٹیٹیوٹ یہ نہیں ہونا چاہیے ارے بہت عبادت کر لی آج تو ہم نے عبادت کا ادا کر دیا بندہ جب بھی عبادت سے فارغ ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے میں حق نہیں ادا کر سکا اللہ دلگی عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکا میں کمی رہ گئے میری عبادت میں تو وہ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے اپنی تقصیر کی اپنی کمی کے لیے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے میری عبادتیں اس کے مقابلے میں اس کی سنا کو بیان کرنے کے لیے میں میری اندر طاقت ہی نہیں کی مسکوی سنا بیان کر سکوں تو بندہ آخر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کمی رہ گئی تو بالہینہ جو بھی کمی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے لگا دی جب سے اللہ کی نبی کی بیست ہوئی ہر طرح کی قربانیاں دی جانی قربانی مالی قربانی عزیزوں کی قربانی ہجرت کی جہاد کیا یہاں تک کی اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تب کیا ہوا اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے وَرَعِتَ النَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کامیابی کے شکھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کیا کہا جا رہے ہیں وَرَعِتَ النَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ تو اپنی رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ وَاسْتَغْفِرُ اُسْتِغْفَارُ کریں مَغْفِرَتْ طَلَبُ کریں کیا ٹری ٹوٹوز ہے ایمان والے بندے کا کہ وہ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کامیابی کے سب سے اروج کے دور پہ ہیں جب پورے عرب میں اسلام کو ضلبہ ہو گیا ہے مسلمان فوجیں روم سے ٹکرانے کو تیار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے اللہ کا علمہ بلند ہو چکا ہے اللہ کے نبی اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں اس کے باوجود کیا ہے استغفار ہے عبادتوں کے بعد اس لئے استغفار ہے بندہ جب دی عبادت کوئی بڑی عبادت کرتا ہے اس کا ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں عبادت کھاک نہیں ادا کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں جب کوئی سننے والا نہیں ہے حضرت عائشہ جاگ نہیں انہوں نے سن لیا ورنہ اللہ کے نبی اکیلے میں اپنے نفس سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیری صلی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی میں نہیں تیری تعریف کر سکتا میں تیری عبادت نہیں کر سکتا تیرے حکام کی فرما برداری بہت بڑی چیز ہے میں سے جیسی فرما برداری ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو سکی کچھ تخصیر رہ گئی کچھ کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری کمی اس کو معاف فرما دے ہماری توبہ قبول فرما ہم کو معاف فرما دے بے شک تو ہی تو تواب الرحیم ہیں تو ہی توبہ کی توفیق دینے والا ہے تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے تو اگر توبہ قبول نہ کرے تو کوئی توبہ قبول نہیں کر سکتا ہے نا یہ دعا یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں سے دعاؤں میں وسیلہ لگانا کہ جب بھی آپ کوئی دعا کریں اس دعا میں جو معنی پائے جاتے ہیں اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان اسماء سے اللہ کا وسیلہ لگائے جائے وسیلہ جن چیزوں کا وسیلہ جائے اس میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے اللہ کے اسمائے حسنہ کا وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی طواب ہے تو ہی رہیم ہے میں توبہ کیوں کہ کر رہا ہوں تو توبہ کی مناسبت سے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لائے گیا جو ہماری دعا کے مناسب ہے کہ اب توبہ کر رہے ہیں تو اللہ کا نام طواب اگر شفا مانگنی تو اللہ کا نام شافی ہے نا تو جو اللہ تعالیٰ کے نام جو دعا مانگے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نام کے موافق ہماری دعا کے موافق جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہماری دعا سے کے مناسب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ نام اللہ تعالیٰ کا اس کا وسیلہ لگانا جائے تو تواب ہے تو رہیم ہے تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے تو توبہ کی توفیق دینے والا ہے طواب میں بھی دونوں مانا پائے جاتے ہیں رحم کرنے والا کے مانے بھی پائے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق دینا اور توبہ کو قبول کرنا یہ تینوں مانا پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہی طواب ہے یہاں پہ انتالہ کر کے اصل میں حسر کر دیا گیا کہ تیرے علاوہ کوئی طواب نہیں طواب یعنی تو بار بار طوابہ قبول کرتا ہے بندہ ایک ہزار بار بھی گناہ کر کے آئے پھر اللہ سے طوابہ کرے اللہ تعالیٰ اگر سچی دن سے توبہ ہے توبہ کی جو شرطیں ہیں وہ اس نے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول پرما لیتا ہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لے بندہ کوئی گناہ اللہ کی توبہ سے بنا نہیں ہے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ اب اس کی توبہ نہیں ہوگی اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر بندہ شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرط معاف فرما دیتا ہے نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ وہ رحیم ہے تہم کرتا ہے معاف فرمانے کے بعد بعض مرتبہ تو اللہ تعالیٰ بندے کی گناہ کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کی توبہ جو ہے نا اس کے درجات کی ولندی کا سبب بن جاتے ہیں اس کا استغفار اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ گناہوں کو معاف فرما کے اس پر رحم بھی فرما دیتا ہے اس لیے طواب کا رحیم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے اللہ وہ ایسی رحیم ہے لیکن طواب کے ساتھ جو رحیم ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے کوئی نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ گناہگاروں کا رحم بھی فرماتا ہے اس لیے یہ علماء نے بات لکھی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ جب آتے ہیں تو وہ دو نام ایک ساتھ جوائنٹ ہونے کی وجہ سے ایک مزید کمال پر دلالت کرتے ہیں یعنی طواب اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا توبہ کی توفیق دینے والا ہے رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی کمال پر دلالت کرتا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے پر ان دونوں کو جب ایک ساتھ لے آیا گیا تو یہ کمالن فوقہ کمالین علماء کہتے ہیں کہ دو ناموں کو ایک ساتھ جمع کر دینا یہ کمال سے اوپر ایک کمال ایک تیسری کمال پر دلالت کرتے ہیں یعنی دیکھئے دنیا میں کیسا ہوتا ہے ہم سے ہماری اگر کوئی ہمارے خلفی کرتا ہے اور ہم سے آکے معافی مانگتا ہے تو بعض مطلبہ ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے کوئی قیفیت باقی رہ جاتی ہے ہے نا معاف کر دینا ایک کمال ہے بلا شبا پر جس کو معاف کر دیا ہے اس پر رحم کرنا اس پر احسان کرنا اس پر انعام کرنا یہ ایک عالی درجہ کا کمال ہے یہاں پر رحیم میں نے مستعمال نہیں ہو ریبل کیے کہ گناہ کرنے والے نافرمانی کرنے والے تقصیر کرنے والے پر توبہ اس کی توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر رحم کرنا یہ ایک اور عالی درجہ کا کمال ہوگی ایک تو ہوتا ہے عام کی سارے بندوں پر رحم کرنے والا اللہ پر یہاں تواب کے ساتھ جب رحیم لائے گیا تو ایک رحیم کا اسپیسیفک معنی الگ سے بھی پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب بندوں پر تو رحم کرتا ہے گنہگار بندوں پر بھی رحم کرتا ہے ان کو معاف فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کی معاف فرما جیسے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو معاف فرمایا گا تو کیا کرے گا معاف فرما کر کے جانوڑوں کی طرح مٹی نہیں بنا دے گا معاف فرما کہ ان کو جنرل نے داخل پر مانے کرتا ہے حتیٰ کی جو آپ کے حضور میں کوئی غلطی کر دی تو آپ نے دل سے تو بھول دیا جلو ٹھیک ہے سامنے والے نے ساری بھن ڈیا آپ نے ایک سیپ کر لیا تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے جیسے معمول پر آ جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے بلکہ دنیا باہم طرف پر معافی نہیں کرتی ہے نا آپ دنیا میں ایک آپ سے غلطی ہو جائے آپ ہزار مرتبہ معافی مانگے ایک ٹیگ اگر آپ پر لگ گیا ہے تو کبھی نہیں مٹتا کسی آدمی نے اگر چوڑی کر لی پکڑ گیا اس کے بعد وہ لاک معافی مانگے زندگی بھر جو ہے وہ وہ عبادتوں میں گزار دیں لیکن آخر میں لوگ بولیں گے تو چوڑ رہے کسی نے زنا کر لیا اس کو کوڑے لگائے گئے سزا اس کی مکمل ہو گئی لیکن زندگی پر اس پر ٹیگ لگے رہے گئے یہ زانی چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار پرحزگار کیونہ بن جائیں دنیا نہیں بھلتی ہم دل میں اپنے ایک بات بٹھا کر کے نیشہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اپنی رحمت سے بندے کو اچھا مقام دے دیتا ہے اللہ مقام دے دیتا ہے اور اپنی نیمتیں اس پر نازل کرتا ہے تو طواب اور رحیم ان دونوں کو ملانے سے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک الگ سے کمال ہم کو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ ہے اور وہ گنہگاروں کی توبہ نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ ان پر رحم بھی فرماتا ہے توبہ قبول کر کے ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے بلکہ اس کی توبہ ایک عبادت بن جاتی ہے بہت بڑی جس پر اس کو نیکی دی جاتی ہے اور اتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے توبہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو اتنا پسند کرتا ہے اتنا ان کے توبہ سے خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ آدمی جس کی اٹھنی سہنا میں گم ہو گئی تھی اور اس کی موت یقینی ہو گئی تھی اور جیسے اس کو اٹھنی ملی اتنا اس کی خوشی ہو گئی کہ وہ خوشی میں اپنی زبان نہیں سمان سکا اور اللہ تعالیٰ کو بل دیا اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے میں تیرا نہ ہوں اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو کس سے ہوتی ہے توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہو جاتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے فاللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے لئے آئے ہیں بلکہ یہ حدیث میں لگتا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایسی مخلوق لے گا جو گناہ کریں گے تو اس میں کوئی گناہ کی ترغیب نہیں دی گئی کہ تم گناہ کرو تاکہ توبہ کرو وہ بتایا کہ کہ امام اللہ بندی سے گناہ ہوتا ہی ہے کوئی دنیا کا انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا گناہ اس سے ہوں گے پر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ ناپسند ہیں جو گناہ کر کے اس پر ڈڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں توبہ کرنے والے اللہ کے چہتے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا مقام بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ خصوصی نعمتیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ اور رحیم ہے پھر آگے فرمایا رب بنا ہی کور دعا حضرت ابنہ علیہ السلام کی ذکروں رہے ہیں فرما رہے ہیں رب بنا وَبْأَسْرِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَتْوَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعْلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ فرمایا رب بنا اے ہمارے رب فرد دعا کر رہے ہیں اور فرد دعا میں رب بنا وہ فر سے دور آ رہے ہیں یہ آجزی اللہ تعالیٰ کے لئے اظہار اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ رب بنا اے میرے رب وَبْأَسْرِهِمْ رَسُولَ اللہ تعالیٰ ان میں اپنا ایک رسول بھیج میں تجمک ڈالنا یہاں پر بھول گیا رب بنا اے ہمارے رب وَبْأَسْرِهِمْ رسولا ایک رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں حضر عظیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں ایک رسول بھیج دے وہ رسول کیا ہو منہم انہی میں سے ہو من کا مطلب سے ہم مطلب وہ انہی میں سے ایک رسول انہیں بھیج فیہم انہیں رسولا ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو اور وہ رسول کیوں بھیج وہ رسول اس لئے بھیج تاکہ وہ رسول تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے ان کو پاک کرے اِنَّكَ بِشَكْتُوا اَنْتَلْ تو ہی ہے العزیز غالب الحکیم حکم اور حکمت والا اے میرے رب انہی میں یعنی میری آنے والی رسل میں ایک رسول بھیج انہی میں سے جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کریں ان کو کتاب کی تعلیم دے ان کو حکمت کی تعلیم دے ان کا تذکیہ کرے بے شک تو ہی ہے جو غالب ہے تو ہی ہے جو حکیم ہے حکمت والا ہے اور حکم والا ہے یہاں پہ ایک دعا حضرت عبراہم السلام نے اور کی کہ اللہ رب العالمین یہ جو نسل میری آنے والی اب یہاں پہ حضرت عبراہیم حضرت اسمائیل دونوں دعا کرنے ہیں زائر سی بات ہے یہاں پہ جو رسول کے لئے دعا کی جاری ہے حضرت اسمائیل کی نسل میں اس کی فیکی رسول ہوئے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غالباً مصطد احمد کی روایت ہے انا تعوط ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں یعنی حضرت ابراہیم نے میرے دعا کی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں پر مبوس کیا ہے اور یہی وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم اسلام نے کی تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج دے منہوں جو انہی میں سے ہو انہی میں سے ہو یعنی ایک تو انسانوں میں سے ہو تو ظاہر سی بات ہے انبیاء جو ہے وہ انسانوں میں سے یاد ہیں کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیال بن سکتا ہے رسول جو ہے وہ اپنی امت کے لیے آئیڈیال ہوتے ہیں تو امت کا آئیڈیال انسان ہی ہو سکتا ہے جب انسان امت امتوں انسانوں کی امت کا آئیڈیال انسان ہی ہو سکتا ہے اگر جن کو رسول بنا کر کے پیجا جاتا تو لوگ اس کو سنتے نہیں اس کو دیکھ نہیں پاتے جن ہمارے لیے آئیڈیال نہیں بن سکتے ہیں پریشتے ہمارے لئے آئیڈیل ہی بن سکتے ہیں ہمارے رسول انسانوں کے لئے ایک انسان رسول ہی آئیڈیل بن سکتا ہے تو منہوں کا ایک مطلب تو ہی کہ ان انسانوں میں سے ہو دوسرا یہ کہ اٹھی کی نسل سے ہو ان کے خاندان سے ہو ان کے قبیلے سے ہو ایسا رسول باہر سے نہ آئے بھیج بلکہ ان کے اندر ہی کوئی کسی کو رسالت کی منصب سے سرفراز فرما لے یہ بہت اہم دعا کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر کچھ ایک ا ملیں گے ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ رسول جو ہے وہ اسی قوم کے اندر پیدا فرماتے ہیں باہر سے کچھ ایک نظرہ سے شعب کے بارے میں بعض دیوائیتوں میں آتے ہیں کہ شعب جو ہے وہ دو قوموں کی طرف رسول بنا کر کے بھی بھی بھیجے گئے ایک اپنی خود کی قوم کی طرف اور ایک اپنے سسرال والوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام بھی جو ہے وہ ایک دوسری قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تو ایک دو ایکسپشن کے علاوہ عام طور پ باہر والے رسول نہیں ہوتے خود قوم ہی کی کسی فرد کو اللہ رسول بنا کر کے قوم کی طرف بھیجتا ہے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ رسول جو ہے وہ ہمیشہ قوم میں ہی سے ہوتے ہیں کس کی بہت ساری وجہات ہیں پہلی بہت بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ اپنی قوم کے لیے جو ایک اخلاص ایک آتی محسوس کرتا ہے جو ایک درد محسوس کرتا ہے وہ باہر والا آدمی نہیں محسوس کر سکتا اس لیے اچھا یہ جو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کی ہماری قوم میں دعات ہمارے اندر سے ہونے چاہیے ہمارے اپنے دعات ہونے چاہیے ہماری قوم کے اندر ہمارے خاندان کے اندر اس لیے یہ ہونا چاہیے ہر خاندان میں کم سے کم ایک بندہ آلی ہونا چاہیے دعی ہونا چاہیے جو اپنے خاندان میں دعوت و تبلی کا کام کرے باہر سے جو آدمی آتا ہے جیسے اب ہمارے ممبئی کا اور معراشتہ کا جو دوسری جو ہماری آبادیاں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کوکن کا خطہ ہے ساؤ کا کام کرنے کے لیے تو وہ اتنا زیادہ اٹیچ نہیں ہو پاتا قوم مالوں سے جتنا قوم کا ایک فرد خود اٹیچ ہوگا وہ جو ایک آدمی اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے جو ایک درد محسوس کرتا ہے باہر کا آدمی جو جاپ کرنے کے لیے آتا ہے امام ہو مسجد کا یا کوئی دعی ہو تو وہ اگر ایک جاپ کے لیے اس کو اپائنٹ کیا جاتا ہے فکس سیلوی دے کر کے ٹھیک ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی مخلص بندے ہوتے ہیں لیکن جو درد ایک خاندان کا آدمی اپنے خاندان کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنی علاقوں کے لیے محسوس کرتا ہے باہر والا آدمی وہ محسوس نہیں کرتا اس لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نہیں کیونکہ انبیاء جو ہے وہ اپنی قوم والوں کو جب دین کی دعوت دیتے تھے تو ایک حوالہ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں کیا قومی اے میری قوم کے لوگوں ہے نا انبیاء بار بار جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ان کی دعوت میں یہ لفظ بہت بار آتا ہے اے میری قوم کے لوگوں تو وہ جو ایک اٹیجمنٹ ہوتا ہے خاندان کا رشتوں کا جو اٹیجمنٹ ہوتا ہے وہ باہر کے آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید کی اس طرح کی آیت بھی ہے نا کہ میں تم سے صرف جو ایک رشتداری ہے اس کے ناتے سے بات کر رہا ہوں کی میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے ہاں دیکھیں وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے بڑی بھی تلاش 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 کر کے میں بتاتا ہوں کی میں تو تم سے جو ہے نا اپنی جو رشتے کی ناتے سے تم سے بات کر رہا ہوں کی تمہارا ایک میرے ساتھ رشتہ ہے تو میرے خاندان کے لوگ ہو تو وہ ایک خاندانی جو تعلق ہوتا ہے نا اخلاص والا وہ جب اسی قوم کا حصہ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اخلاص تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میری قوم ہے مجھے کام کرنا ہے اچھا اور ایک فائدہ کیا ہوتا ہے جب رسول قوم ہی کے لوگ ہوتے ہیں تو قوم کی زبان اور قوم کا مزاج جو قوم کا ایک فرد سمجھ سکتا ہے وہ بھارکار بھی نہیں سمجھ سکتا ہے نا قوم کی جو زبان ہے وہ قوم کا ایک فرد جو ہے وہ جیسے سمجھے گا اور وہ اس زبان میں جیسے گفتو کرے گا بھارکار بھی نہیں گفتو کر سکتا میں عام طور پہ ہمارے جو کوکن کی طرف کے بھائی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کی آپ کیا سو علماء پیدا ہونے چاہیے جو آپ کی زبان میں بات کرے مہاراشٹرہ میں ہم کو کام کرنا ہے تو مراتھی جن کی زبان ہو وہ ان میں ہم کو علماء پیدا کرنے چاہیے ابھی مراتھیوں میں ہم باہر سے آ کر کے جو ہماری زبانی نہیں ہے تم اس پر کیسے دعوت کا کام کریں گے ہاں تو اپنی زبان جو ایک نبی کی جو زبان ہوتی ہے نا اس کو جو ہے کوکنی زبان ہے اس میں دعوت باہر والوں کے لیے اتنی آسان ہی نہیں ہوگی اس کی بات سمجھنا باہر والوں کی بات باہر کا کوئی دائی آئے اس کی بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا لوگوں کے لیے یا مطلب ہم یا ہندوستان میں ایمان لے گئے ابھی کوئی سعودی عرب سے اگر کوئی شیخ آئے اور دعوت کا کام کریں تو ان کو یہاں کے لوگوں کی زبان نہیں سمجھ میں آئے گی ان کی زبان یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں یہاں کی لوگوں کا مزاج کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں کی لوگوں کے مسائل کیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آئیں گے یہاں کے سماج کا جو تانہ بانہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن قوم کا ایک فرد جب دعوت کے لئے ہوتا ہے تو اس کی زبان اس کے قوم کو سمجھ میں آ رہی ہے قوم کو اس کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے وہ اپنے قوم کی مسائل جانتا ہے اپنی قوم کی ذہنیت سے واقف ہے اپنی قوم کا جو ایک سماجی تانہ بانہ ہے وہ جانتا ہے کیا کیا پرابلمز ہیں جن پر بات کرن چاہیے وہ قوم کا فرد بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی دعوت میں ایک سنت ہے کہ اللہ تعالی نے اس لیے ہر نبی کو اسی قوم میں سے بنایا تو ایک تو نبی کا بھی اخلاص ہوتا ہے اپنی طرف سے کہ میری قوم میں مجھ کو کام کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ جو نبی ہوتا ہے جو دائی ہوتا ہے وہ قوم کی زبان جانتا ہے قوم کا مزاد جانتا ہے اور پھر قوم بھی اس کو جلدی ایکسپ کرتی ہے ہے نا باہر والا آدمی جب آ کر کے بولے کہا تو اس کو آلٹسائیڈر سمجھ کر کے اس کو نظرانداز کریں گے پر تمہاری قوم کا ہی ایک فرد اگر بول رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک اٹیشمنٹ ہوتا ہے تو قوم کو خبول کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمانا وما غلہ صاحب حکم وما غوا کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھی کرا دیا کہ تمہارے ساتھی جو ہے وہ کوئی گمراہ نہیں ہو گئے ہیں کوئی ان کا ڈماغ نہیں پھر گیا ہے تو یہ جو تمہارے یہ جو قوم جتنا اپنے افرد کو جتنا گہرائی سے سنتی ہے اور اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کو ایکسیپٹنس کے لیے جتنا جلدی وہ تیار رہتی ہے آؤٹسائیڈر کے لیے وہ اتنا جلدی تیار ہو ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے بہار کے علماء نے بھی آ کر کے بہت کچھ دعوت کا کام کیا ہے اور ان سے بھی حصلا کا کام ہوا ہے اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں میں یہ ترغیب دے رہا ہوں کی ہمارے میں اس لئے کہا ہوں تو کم سے کم خاندان میں ایک بندے کو تو ایک لڑکے تو کوئی آپ نکالیں آپ نے خاندان میں دعوت کا کام کریں اگر اللہ تعالی نے بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہمارے ہاں وہ خاندان کا وجود ہی نہیں رہ گیا ہمارے ہاں فیملی ہو گئی ہیں آدمی کو بیوی بچوں کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے خاندان کیا ہے وہ خاندان ایک یونٹ ہوتی ہے انسان کے چاچا دادا اور ایک پڑا خاندان ہوتا ہے خاندان میں میں یہ سمجھتا ہونا کہ ایک عالم بھی اگر ہونا تو وہ خاندان کی اسلامیں بہت موسیر کردار ادا کرتا ہے لوگ اپنے مسائل میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور وہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اپنے گھر والوں کے درمیان میں باہر کے لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں تو ہر خاندان میں ایک عالم اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن دیل کے اندر بھی نا کی ایتر بڑی پیاری اس میں بھی یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ ایک جو ہے ایک جماعت ہونی چاہیے ہر قوم کے اندر ان کی اپنی لوگوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کر کے تفقہ حاصل کر کے اس کے بعد اپنی لیون زیرو قوم اہم اپنی قوم والوں کو ڈر آئے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ باہر کسی دوسری قوم والوں کو ڈر آئے اللہ نے فرمایا لیون زیرو قوم اہم اپنی قوم والوں کو ڈر آئے تو اپنی کمیونٹی سے اپنی قوم سے علماء اور دعات کو پیدا کرنا چاہیے ہم اپنی بچوں کو عالم اور دائی بنائیں ہم کب تک باہر والوں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ رہیں گے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری علاقوں میں مسجدیں بنا دیتے ہیں اپنی علاقے میں کوئی امام نہیں باہر سے امام صاحب آ رہے ہیں اب وہ باہر سے امام صاحب آتے ہیں ان کی زبانی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ان کو خطبہ دیتے ہیں آدھی باتیں سر کے اوبر سے چلی جا رہی ہیں وہ امام صاحب باہر سے آئے ہیں وہ ابھی آپ کے گھر میں آپ کے معاشرے میں کیا پرابلمز ہیں اس سے واقعی فی نہیں کہ وہ کیونکہ وہ آپ کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے آپ کے سماج کے تانے بانے کو نہیں سمجھتے ہیں تو تو وہ اس پرابلم کو جو ہے نا بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں ان پرابلمز کی جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آپ میں سے نہیں ہیں تو اپنے یہ بہت دعا میں یہ بہت اہم بات ہے جو رسول اللہ تعالیٰ تو بھیجنا وہ انہی میں سے بھیجنا باہر سے نہیں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول انہیں بنا اور وہ رسول کیا کرے وہ رسول تیری آیتیں ان پر دلاوت کرے تین کام اللہ کے نبی کے بتائے گئے تین دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے واقعیتاً رسول بھیجا انہی میں سے بھیجا اور جو کام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ہم دعا کی تھی کہ یہ رسول آ کر کئے کام کرے رسول نے وہ کام کیا کیا کام پہلا اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کریں تیری آیتیں تلاوت کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کریں تین کام بتایا رسول کہ اللہ تعالی جو رسول بے اس کو یہ تین کام کرنے کی توفیق دیں پہلا کیا ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا قرآن مجید میں دوسری جوہوں پر اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی نے ایک رسول بھیجا وہ رسول اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دست کیا بھی کرتا ہے تو تین الگ الگ کام رسول کے بتائیں گے تین الگ الگ ذمہ داریاں رسول کے بتائیں گے پہلا کیا تلاوت آیات تیری آیتیں ان پر تلاوت کریں رسول کا یہ سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ نے جو آیتیں اپنے نازل فرمائی ہیں جیسی آیتیں نازل فرمائی ہیں یہ One-sided کام ہے تلاوت کرنا تلاوتל کا مطلب کیا ہوتا ہے تلاوتل کا اطلاوتہ ہوتا ہے پڑھنا Recite کرنا پہلا رسول کا کام کیا ہے جو ایک Messenger کا کام ہوتا ہے ایک پیغامبر کا کام ہوتا ہے ایک قاسد کا کام ہوتا ہے ڈاکیئے کا کام کیا ہوتا ہے جو پیغام آیا ہے سب سے پہلا میرا کام ہی کہ وہ پیغام آپ تک کے as it is پہنچا دوں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بغیر کسی خیانت کے بغیر کچھ بڑھائے ہوئے بغیر کچھ بھٹائے ہوئے جیسی اللہ نے آیتیں نازل فرمائی میں ویسی آپ تک کے پہنچا دوں یہ پہلا کام ہے رسول کا کہ اللہ نے جو قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اللہ کے رسول نے بغیر کسی تبدیلی کے وہ آیتیں پڑھ کر کے سنا دی یہ one side of کام ہے کہ میں نے ڈائریک پڑھ کر کے اگر صرف اللہ کی آیتیں پہنچانا ہی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالی رسول کو نہیں بھیجتا اللہ تعالی دائریک آسمان سے کتاب نازل فرما دیتا کہ لوگ پڑھو کتاب پڑھ کے سیکھ جاؤ لیکن اس سے ہدایت مکمل نہیں ہونے والی تلاوت کے آگے بھی رسول کی ذمہ داری اور اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا رد ہے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جن کے حساب سے رسول کا کام پیغام پہنچا کہ ختم ہو گیا اب ہم اپنے حساب سے قرآن سمجھ لیں گے ہم کو کسی حدیث کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لئے کسی استاذ کی ضرورت نہیں کسی روایت کی ضرورت نہیں کسی محدثین کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کی آیت ہم کو بتا چلے گی اب ہم اسی میں خود غور کر کے خود سمجھ جائیں گے قرآن میں کیا لطفیت نہیں تم قرآن خود نہیں سمجھ سکتے اس کو سمجھانا بھی رسول کا کام ہے تو فرمایا وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَاب اور ان کو کتاب کی تعلیم دے کتاب پڑھ کر کے سنا دیا ایک الگ چیز ہے اس میں تو ایک طرفہ سنا دیا تعلیم میں کیا ہوتا ہے تعلیم میں انٹریکشن ہوتا ہے گناتشا ہوتا ہے سمجھایا جاتا ہے ڈاؤٹ سنے جاتے ہیں ڈاؤٹ سالف کیے جاتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں دلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کتاب پڑھ کے سنا دی اللہ کے نبی نے کتاب سکھائی صحابے کرام دو, دو, تین, تین دس, دس آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے سکھتے تھے کئی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے معانی پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معانی کو سمجھاتے تھے رسول کو تو کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتاب سنانے کے لئے پوائنٹ نہیں کیا تھا اس کتاب کو سنانے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانا بھی رسول کی ذمہ داری کی وَيُعَلِّ مُحُمُ الْكِتَابِ اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ گرام میں بہت ساری مرتبہ ہوتا تھا کہ کوئی آیت صحابی کو نہیں سمجھ میں آئی تاکہ اللہ کے رسول سے پشتے تھے اللہ کے رسول سمجھاتے تھے آیت کا مطلب کیا ہے وضاحت کرتے تھے اللہ نے فرمایا وَأَجْزَلَ لَيْلِكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا مُزْزِلَ لِلِكِ کہ ہم نے آپ پر ذکر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وضاحت کر دیں کی کیا ان پر نازل کیا گیا ہے کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی بندے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو اس کو کلیرفائی کرنا بھی آپ کے ذمہ داری ہے بھئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ہے وہ روزے کی شبات کہاں سے کرو حتی تبیین الکم الخیط الابیتو من الخیط الاسودی من الفجر کہ وہ جو کالا دھاگا کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے جو ہے روزے کا آغاز ہوتا ہے تو اب صحابی نہیں سمجھ پا ہے کالے دھاگے اور سفید دھاگے کا کیا مطلب ہے تو تکیہ کی نیچے کالا اور سفید دھاگا لے کر کے سوتے تھے اور بار بار اس کو چک کرتے تھے کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہوا کی نہیں ہوا کنفیوز ہو گئے بہت تو اللہ کے نبی سلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی یہ اللہ تعالی نے فرمایا کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے تو نہیں سمجھ میں آ رہے مجھ کو کیسے کیا مطلب ہے تو اللہ اس نے فرمایا اللہ کے بندے یہاں پر یہ اصلی دھاگا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہے کہ رات کی تاریخی سے جو کی کالی ہوتی ہے صبح کی سفیدی نبودار ہو جائے جو فجر نکلنا ہوتا ہے تو وہ فجر کی جو سفیدی ظاہر ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس کو کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے تابع کیا ہے تو صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ میں نہیں کہ میں نے تو آیت پڑھ کر سنا دی ابھی میرا ذمہ داری نہیں دے گی اس آیت کا کیا مطلب میں میں سمجھا ہوا آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان آیتوں کو سمجھاتے تھے بھی اللہ کی نہیں پیتر سنا قرآن کی آیت نازل بھی اللہ نے فرمایا کیسے ہوا آیت ہے کیسے ہوا آیت کی جو ایمان اللہ کی آمنو ولم یلبسو ایمانہم بدلمن اولائیک اللہم الامر وہم محتدون کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا وہی لوگ ہدایت پر ہیں انہی کے لئے امن ہیں تو اب صحابے گرام در گئے کہ ہم میں سے کون ساتھ بھی جسے ظلم نہیں ہوتا ظلم تھوڑا بہت ظلم کسی سے ہو جاتا ہے ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دے تو ظلم ہو گیا تو تھوڑا بہت ظلم دور کسی سے ہوتا ہے کبھی بی بی کے حق میں کبھی بچوں کے حق میں کبھی کوئی چیزوں کے حق میں چیزوں کا بھی کتاب کھتے کی پڑھا جائیں اگر ہم نہیں پڑھنے تو ظلم ہو گیا تو تھوڑا بہت ظلم تھوڑا کسی سے ہوتا ہے تو درگ درگے صحابہ کرام کے ہمارے لئے امن نہیں ہے قیامت کے لئے تو فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے رسول ایونا لا یزلی محمد سے کون ساتھ بھی جو ظلم نہیں کرتا اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے ان شرک الظلم العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور یہ بہت اہن نکتہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ منکرین حدیث سے بات کریں گے تو یہ آیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی ان کے منحج پر بہت سخت ترین رد کرنے کے لئے آپ کو انشاءاللہ یہ آیت کافی ہے کیونکہ منکرین حدیث کا سمجھتے ہیں کہ رسول نے بس کتاب دے دی وہ کہتے ہیں کتاب کافی ہے قرآن مجھے فرکان ہے اس کے علاوہ ہم کو اور کچھ پڑھنی کی ضرورت نہیں اگر کتاب کافی ہوتی تو رسول بھیجائی نہیں جاتا یا رسول کا کام اسی پہ ختم ہو جاتا کہ بس کتاب پہنچا دو پر رسول نے صرف کتاب نہیں پہنچائی رسول نے کتاب سکھائی بھی ہے ہاں اوفیشلی اللہ تعالی کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے تھے کیوں کہ کتاب پہنچانا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور کتاب سکھانا بھی ہے کتاب بھی جو ڈاؤٹس ہوں گے ان کو کلیر بھی کرنا ہے کہاں کہیں کتاب یعنی اللہ کی نبی کی حدیثیں اس لئے قرآن سے اللہ کی نبی کی حدیثوں کا تین طرح کا تعلق ہوتا ہے قرآن سے اللہ کی نبی کی حدیثوں کا تین طرح کا تعلق ہوتا ہے کچھ حدیثیں قرآن کی حکم کی تاہید کرتی ہیں تاقید کرتی ہیں اللہ تعالی نے کہا نماز پڑو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نماز پڑو اللہ نے کہا زکاة دو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا زکاة دو تو یہ حدیثیں کیا ہیں یہ قرآن کی تائید کے لیے ہیں قرآن کی تاقید کے لیے ہیں قرآن ہی کا حکم حدیث میں بھی بیان ہو گیا تاکہ اور مضبوط حکم ہو جائے تو کچھ حدیثیں تاقید کرتی ہیں کچھ حدیثیں کیا کرتی ہیں قرآن مجید میں کسی چیز کی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے حدیثیں ان کو ڈیٹیل کرتی ہیں وضاحت کرتی ہیں ان کی تشریح کرتی ہیں ان کی تبین کرتی ہیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا نماز پڑو حدیث میں بتایا جاتا ہے نماز کیسے پڑی قرآن مجید میں فرمایا حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے حدیث میں بتایا جاتا ہے حج اور عمرہ کیسے کرنا ہے تو قرآن کی اجمال کی تفصیل قرآن کی اجمال کی تبین جو چیز قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے اس کو اور ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کرنا یہ ہم کو حدیث سے ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتایا کہ دودھ پینے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں اب کیسے دودھ پینے سے مطلب رضائی رشتہ کیسے ثابت ہوگا اس کی ڈیٹیل ہم کو حدیث میں ملتی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹ دو ہاتھ کہاں کاٹنا ہے کتنا کاٹنا ہے کیسے کاٹنا ہے کون کاٹے گا کتنی چوری پہ کاٹا جائے گا یہ سب ہم کو کہاں ملے گا حدیث کے اندر ملے گا تو دوسری طرح کی حدیثیں کیا ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کی جو حکم ہوتا ہے اس کی تشریح حدیثیں کرتی ہیں تیسرا کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کے علاوہ حدیث قرآن سے ایکشٹر کوئی حکم بیان کر رہی ہوتی ہیں یعنی قرآن میں ایک حکم موجود ہے ایک تو اس کی تشریح کر رہی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی حکم بیان کرتی ہے جیسے اللہ کیونکہ نے فرمایا کہ میں بھی ویسے ہی حلال و حرام کرتا ہوں حلال و حرام کرنی میرے پاس بھی ویسے ہی ہے جیسے قرآن حلال و حرام کرتا ہے اور میں گھرے لو گدھے کا گوشت حرام کرتا ہوں گھرے لو گدھا جو پالتو گدھا ہوتا ہے اس کا گوشت حرام ہے اور ایک اس نے حرام کیا قرآن مجید میں کہیں بھی حرام نہیں کیا گیا اس کو حدیث میں حرام کیا گیا قرآن مجید میں مردے کو جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ دو طرح کی مردیں وہ حلال ہیں مچھلی اور ٹڈڈی قرآن مجید میں کہا گیا خون حرام ہے حدیث میں بتایا گیا کہ دو طرح کے خون حلال ہیں ٹڈڈی اور کلیجی قرآن کے اندر بتایا گیا کہ دو بہنوں سے ایک نکاہ میں جمع کرنا حرام ہے اس کے علاوہ ساری عورتوں سے نکاہ کر سکتے ہو حدیث میں بتایا گیا کہ نہیں خالہ اور بھانچی خوپی اور بھٹیجی ان کو بھی نگاہ میں جمانی کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے حقامیں جو قرآن سے اکشکہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں والحکمہ اس لئے فرمایا کہ اللہ کے رسول کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں کیعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی علاوہ بھی ایک اور چیز اللہ کے نبی بنازل کی وہ حکمت ہے سنت ہے اللہ نے اس لئے قرآن میں فرمایا اس میں بہت بڑا رد ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں نازل کیا خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی پر کتاب کے علاوہ ایک اور چیز نازل ہوئی وہ کیا ہے حکمت حکمت کا مطلب ہوتا ہے اکثر علماء نے کہا کہ حکمت سے کیا مراد ہے امام نے قصید فرماتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابُ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں یعنی قرآن کی وَالْحِكْمَةِ یعنی السُنَّة اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی سنت کی یہی بات حضرت حسن مسری نے قطادہ نے مقاتل نے ابو مالک نے اور ان کے علاوہ لوگوں نے کہی کچھ لوگوں نے کہا اس سے دین کا فہم مراد ہے اور دین کا فہم کو بھی اگر آپ مان لیں تو حکمت سے الگ کوئی دین کا فہم نہیں تو بہرحال رسول کا کام چاہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا لیکن صریف اللہ کی آیتوں کی تلاوت پر رسول کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی رسول اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے کتاب سکھاتا بھی ہے اور اس سے ہم کو استاز کی عظمت بھی پتا چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاز بھی تھے صریف اللہ کے رسول ڈاکیئے کا طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معلم بنا کر کے بھیجائے استاز بنا کر کے بھیجائے تو اللہ کے رسول استاز تھے جو اساتذہ ہیں ان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ استاز ہونا بہت بڑی بات ہے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خالو کرنے والے استاز ہونے کے ساتھ ہیں اللہ کے نبی بھی معلم تھے اور ہم بھی معلم ہیں اور خاص طور پر جو قرآن کی استاز ہے ان کے لئے تو اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کس چیز کے استاذ ہے یو علی محمل کتاب قرآن کے استاذ تھے قرآن پڑھانے والے تھے قرآن سکھانے والے تھے اور سنت کے استاذ تھے تو جو قرآن و حدیث پڑھانے والے ان کے لئے کتنے شرف کی بات ہے کہ وہ اس پیشے سے وابستہ ہیں اس اس گروہ سے وابستہ ہیں جس کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتاب و سنت کی تعلیم لینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد تعلیم بھی کرتے ہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ ایسا رسول بھی جو ان کا تذکیہ کرے ان کو پاک کرے اب یہ ایک اور اعلیٰ لیول ہو گیا ایک تو ہوتا ہے تلاوت کرنا ایک ہوتا ہے تعلیم اور تعلیم سے ایک لیول ہو گیا تذکیہ کرنا تذکیہ کرنا لوگوں کو پاک کرنا دو طرح سے پاک کرنا انٹیلیکچولی بھی پاک کرنا اور اسپریچولی بھی پاک کرنا ایک ہوتا ہے بھئی ذہن کو پاک کرنا اور ایک ہوتا ہے روح کو پاک کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کا کام کرنے والے تھے دل کو عقیدے کی برائیوں سے نفت کو پاک کرنا شرک ہے کفر ہے بدد ہے یہ سب کیا ہے عقیدے کی برائیوں ہے ان سے بھی پاک کرنے والا اللہ کے سوال سلسلام نے یہ کام کیا کہ جو لوگوں کے دلوں میں شرک کو کفر کی گندگی داخل ہو گئی تھی اس کو پاک کیا زکاہ زکاة کہتے ہیں نا مال پاک کرنے کو زکاة کہتے ہیں نا کیونکہ زکاة کیوں کہتے ہیں کہ اس سے مال پاک ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول یوزکی ہم اللہ کے رسول نے کیا کیا پہلے تو لوگوں کے عقیدے کو پاک کیا شرک سے کفر سے پاک کیا بیداتوں سے پاک کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کی کیریکٹر کو ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو پاک کرنا جو اخلاقی برائییں ہوتی ہیں چھوٹ بولنا چغلی کرنا غیبت کرنا لوگوں کے لیے کینا دل کے اندر رکھنا بدگمانی کرنا جاسوسی کرنا لوگوں کی جو اخلاق کی بے شمار برائیوں ہیں ان سے اخلاق کو بھی اخلاق کی برائیوں سے بھی پاک کیا زنا کرنا چوری کرنا بدگمانی کرنا یہ ساری جو اخلاق کی برائی ہیں اس سے بھی پاک کیا اور ایک بہت صاف ستری جماعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شوڑ کر کے گئے صحابہ یعنی صحابہ کیا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی برابری والی کوئی جماعت ہی نہیں پیدا کر سکتے تکھائی نہیں سکتے تو یہ جو صحابہ کا اتنا عالی کردار تھا یہ کیوں تھا کیونکہ ان کی تربیت اللہ کا رسول نہیں کی ان کا تذکیہ اللہ کا رسول نہیں کیا تھا اس لیے یہ آپ دیکھیں اس میں صحابہ کی عظمت بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اجلو علیہ مایاتی یہ نبی صاحب کی تلاوت نبی صاحب کی تعلیم نبی صاحب کا تذکیہ سب سے پہلے کن لوگوں کو ملا صحابہ کو ملا جن کو ڈائریک بغیر کسی واسطے کے انہوں نے ڈائریک اللہ کے رسول صاحب سے قرآن پڑھتا ہوا سنا کوئی امت جو ہے ان کی برابری پر کیسے پہنچ سکتی ہے کہ انہوں نے ڈائریک اللہ کے رسول صاحب سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا یہ آیتیں جو ہیں قرآن کتاب کی حکمت کی یہ صحابہ کرام نے ڈائریک اللہ کے رسول سے قرآن سکھا کتنے ظلم کی بات ہوتی کہ آج کے زمانے میں ہمارا کوئی شیخ الہدید اور کوئی شیخ الاسلام کے لئے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے صحابہ اس آیت کو نہیں سمجھ سکے اس آیت کا یہ مطلب ہے جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی نے ان کو قرآن سکھایا ہے ہم ان سے ادھا قرآن سمجھنے والے ہو جائیں گے جس نبی پر قرآن نازل ہوا تھا اس نبی نے ان کو قرآن سکھایا ہم ان سے ادھا قرآن سمجھنے والے کیسے ہو جائیں گے صحابہ نے ڈائریک نبی سے قرآن سکھا اور صحابہ کا تذکیہ ڈائریک اللہ کے رسول نے کیا ڈائریک ان کو پاک کیا صحابہ کی کردار میں جو آپ حسن دیکھتے ہیں یہ حسن کہاں سے آیا تھا یہ رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں بڑی پیاری مجھ کو یاد آ رہی ہے آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بہت سنے کہ بیت المقدس میں جب اس کی چابیاں مزدید اقصہ کی لینے کیلئے گئے تو غلام کے ساتھ گئے اور ایک اٹھتا تو غلام کے ساتھ باری تبدیل کرتے ہوئے جاتے تھے کچھ دیر خود چلتے پیدل اور غلام کو بٹھاتے اور کچھ دیر غلام جو ہے وہ پیدل چلتا حضرت عمر خود بیٹھتے یہاں تک کہ جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو غلام کی باری تھی تو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اس میں سے امیر المومنین کون ہے کہ کیسا ہے حضرت عمر کے اندر بدر کی موقع پہ جب مسلمان نکلے ہیں تو صرف سو اونٹ تھے اور تین سو کے قریب لوگ تھے تو ہر اونٹنی پر تین تین لوگوں کی باری تیکی کی گئی کہ تین لوگ باری باری اونٹنی پر بیٹھیں گے سواری کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تین دو لوگوں کی باری عزت علی تھے اور ایک صحابی کوئی اور نام نہیں آتا رہے مجھ کو تو دو صحابی یعنی اللہ کے رسول رسول تھے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس کے کمانڈرین چیف ہیں اللہ کے رسول سپیس آلہار ہیں اس کے باوجود کیا صورتحال ہے ایک اونٹنی پر خود اپنے ساتھ بھی دو لوگوں کی باری تیکی ہوئی کہ تھوڑا دیر میں پیدل چلوں گا تم اٹھ پہ بیٹھو گے پھر دوسرا ادنی بیٹھے گا پھر میں بیٹھوں گا تو حضرت علی تھے اور ایک صحابی اور تھے حالیبن حضرت زبیر تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صدر ہم لوگ پیدل چلیں گے آپ سواری پہ بیٹھیں ہم کو اپنی باری نہیں چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو مجھ سے زیادہ جوان نہیں ہو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ میں کوئی بڑھا ہوں مجھ کو سواری پہ بیٹھ کے چلنا ہے تم لوگ پیدل چلو گے نہ مجھ سے زیادہ عجر کی تم کو خواہش ہے تم اگر اپنی باری سلے قربان کر رہے ہو کہ تم کو لگتا ہے تم طاقتور ہو میں کمزور ہوں تو میں تم سے کمزور نہیں میں تم سے زیادہ جو مطلب طاقت کے باس لگے سے بہت زیادہ جوان تھے تو میں تم سے زیادہ طاقتور بھی ہوں اور تم سے زیادہ عجر کا خواہش من بھی ہوں تو مگر اپنی بارش لیے قربان کر رہے ہو کہ تم کو جو ہے وہ عجر چاہیے تو مجھ کو بھی عجر چاہیے تو میں کیوں اپنا عجر جو ہے اضائے کروں تو یہ صحابہ کرام جو ہے ان کے جو اخلاق تھے یہ ریفלקشن تھے اللہ کی نبی� سلم کی صیرت کا ان کی جو اخلاق میں آپ کو خوشبو دکھائی دیتی ہے اس کا پھول جو ہے نا وہ اللہ کی نبیس سلم تھے وہ اللہ کی نبیس سلم کی صیرت کا پھول تھا جس کی خوشبو صحابہ کی اخلاق میں تو وہی زکی ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ بھی کرنے والے تھے صحابہ کا تذکیہ میں دونوں تھرہ کی چیزیں آتی ہیں یعنی علماء نے کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تخلیہ یعنی جو بری چیزیں ہیں ان کو نکالنا کفر شرک بدعتیں جھوٹ زنہ چوری اور سوری جو اخلاقی جنائے میں ان کو خالی کرنا اور ایک ہوتا ہے تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے سجانا ایڈار کرنا یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیر اس میں اندر اچھے چھی چیزیں سجانا سچ صداقت بہادری امانت اور جو ہے وہ جتنی بھی اخلاق کے اچھائیاں توحید سنت کی اتباع یہ ساری چیزوں سے ان کی نفس کو سجانا تو تخلیہ اور تعلیہ پہلے گناہوں سے اور برائیوں سے نفس کو پاک کرنا اور پھر اس کے بعد جو اچھائیاں ہیں اور نیکیاں ہیں ان سے نفس کو سجانا اس کا نام تذکیہ ہے تو اللہ تعالی سے حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالی ایسا رسول بھیج جو اللہ کی آیت ہے اب یہ سٹیپ ہو گیا تلاوت کرنا پھر تعلیم دینا پھر تذکیہ کرنا ہے نا باز حدیث ہوگی ہے قرآن کی باز آیتوں میں جو ہے نا وہ تذکیہ کا ذکر پہلے ہے تعلیم کا ذکر بعد میں ہے تو تلاوت کرنا پھر تعلیم پھر تذکیہ یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے کر کے ایک عالی میار تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد کی تعلیم دی پھر ان کو پاک کیا بے شک اللہ تعالی تو ہی عزیز اور حکیم ہے تو ہی غالب ہے یعنی تو ہی بھیجے گا رسول تیرے اختیار میں ہی ہے ہم تو صرف درخواست کر سکتے ہیں ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں رسول کو بھیجنا تیرے اختیار میں کیونکہ تو عزیز ہے اور تو حکیم ہے حکمت والا ہے حکم تیرا چلتا ہے تو تو بہتر جانتا ہے کہ کب کس موقع پر کس رسول کو کہاں بھیجنا ہے کہ تیری حکمت پر ہے منحصر ہے تو غالب ہے تو حکمت والا ہے ہم صرف اپنے طور پر دعا کریں یہ بھی جو میں نے کہا نا اللہ کے دو نام جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک تیسرا مانا پیدا ہو جاتے ہیں عزیز غالب والا حوت والا حکیم حکمت والا دانش مندی والا حکمت کس کو کہتے ہیں چیزوں کو صحیح جگہ پر رکھنا حکمت کا الٹا گیا آتا ہے حکمت کی اکا اپوزیٹ آتا ہے حکمت کا اپوزیٹ کیا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے دیکھئے ایک تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے وہ اس کے کمال ہی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اس کا بھی ایک کمال ہے پر عزیز اور حکیم جب ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تو ایک تیسرا بنا پیدا ہو کیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ غالب ہوتے ہیں لیکن انسان جیسے ہی غالب آتا ہے مخلوق جب غالب آ جاتی ہے تو وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتی ہے وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتی ہے دنیا میں اکثر غالب لوگ ظالم ہوتے ہیں جب آدمی کو طاقت قوت مل جاتی ہے تو وہ صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتا وہ ظلم کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو غالب ہونے کی بوجود حکیم ہے یہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماں کا ایک بہت اہم قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ ایسے ہی نہیں آجاتی کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف ہوتی ہے کمال اللہ تعالیٰ کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے یہ دونوں نام اپنے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کر رہے ہیں پھر جب ان دونوں کو جوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو غالب بھی ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ جب غالب ہوتے ہیں تو حکیم نہیں رہ جاتے ان کے اندر حکمت نہیں رہ جاتی ان کے اندر وزدم نہیں رہ جاتا پھر وہ جو ان کے تصرفات ہوتے ہیں وہ ظالمانہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو غالب ہونے کی باوجود حکیم ہے تو ظلم نہیں کرتا تو چیزوں کو ان کا حق دیتا ہے ان کو صحیح جگہ پر رکھنے والا دور ہے تو اللہ عزیز حکیم ملانے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اور کمال کی نشاندی ہوتی یعنی عزیز اپنے آپ میں ایک کمال بیدالات کرتا ہے حکیم ایک الگ کمال بیدالات کرتا ہے دونوں کو ملا دینے سے ایک تیسرے کمال کا ذکر ہو جاتا ہے ایک تیسرے کمال کا معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے تو غالب ہونے کی باوجود حکمت والا ہے دنیا میں بہت سارے حکمت والے بھی ہوتے ہیں بہت وزدم ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پر ان کے اندر ان کے پاس غلبہ نہیں ہوتا یعنی بڑے بڑے فلسفے بیان کریں گے لیکن ان کے پاس طاقت نہیں تو اس کو اپلائی نہیں کر سکتے تو حکمت والا ہے لیکن تیرے پاس غلبہ بھی ہے تو اپنی قوانی نافذ کرنے کی بھی طاقت کرتا ہے تو یہ حضرت ابراہیم کی بڑی پیاری دعا ربنا حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی اللہ کے رسول ان میں بھیج جو اللہ کی آیتیں تیری آیتیں ان پر تلاوت کریں ان کو کتاب کی تعلیم دے ان کو حکمت کی تعلیم دے ان کا رسکیہ کرے بے شک تو خالی اور حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کی پھیجا اللہ کے صلی اللہ فرماتے انا دعوت ابراہیم میں اپنے باپ انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں وَبُشْرَ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوئے یعنی میری آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ میری ماں نے جب وہ حاملہ تھی تو مجھ کو جب حمل تھا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا تھا خر جمین ہو نور کہ اللہ کی ان کی ان کی ذات سے ایک روشنی نکلی ہے ازاعت لہو قصور شام جس سے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں تو حضرت عبراہیم نے یہ دعا کی تھی ان کی دعا کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دے جاؤ تو میرا تو خیال تھا کہ میں کافی آیتیں لے لوں گا لیکن وہ ختم ہو چکا ہے ہمارا باقی آئیت انشاءاللہ اگلی درست ملیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ امہ و بحمدی کاشدو اللہ اللہ انتا استغفروکا و توبی لیکن